اسلام علیکم و ناظرین ایک بات پھر میں حاضر ہوں پائیتھن سیریٹڈ نئی سیریز کے ساتھ ابھی کچھ عرصے پہلے میں نے پائیتھن سکریپنگ کی سیریز جب میں نے کام سٹارٹ کیا تو مجھے فیڈبیک ملا کہ پائیتھن پروگرامنگ اٹس سیلپ سیریٹڈ بھی کوئی سیریز ہونی چاہیے تو بلاخر یہ سیریز سٹارٹ ہونے جارہی ہے نئے سال کے شروعات میں تو یہ پائیتھن کی سیریز ہے جو کہ جس میں میڈیم آف لرننگ اردو یا تو ہندی جو بھی آپ کو اس میں ہوگا اس میں میں پائیتھن کی بیسکس سکھانے جا رہا ہوں کہ پائیتھن پروگرامنگ اٹس سیلپ کیا ہے کیوں ہوتی ہے اس کا مقصد کیا ہے اور کس طرح اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں پائیتھن نئی لینگویج نہیں ہے تھوڑی اس کی ہسٹری بتا دوں کہ نئی لینگویج نہیں ہے یہ نائنٹیز لیٹ ایٹیز میں اس کا ایڈیا کنسیف کیا گیا اور پھر نائنٹیز ارلی نائنٹیز میں اس کو یہ اس کا پہلا ورجن آیا تو بیفور اسے پہلے ہم اس پہ آئیں کہ پائیتھن ہوتی کیا ہے ہم یہ تسکلیں کہ پائیتھن ہم کیوں کرنے جا رہے ہیں کیا اس کی امپورٹنس ہے کیوں اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے پائیتھن پہ کیوں میں انٹریٹورٹ بنا رہا ہوں اپارٹ فرم یہ کہ مجھے لینگویج بہت پسند ہے دوسری بات یہ کہ پائیتھن پہچھلے چند سالوں سے بہت مشہور ہو رہی ہے پروگرامرز میں اور مور اور مور پروگرامرز جو ہیں اس لینگویج کو سیکھنا چاہ رہے ہیں اور اس کے اندر شامل ہو رہے ہیں اس کی وجہ جو ہے صرف ایک ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح ماشین لرننگ پہچھلے چند سات اٹھ سالوں میں پاپلر ہوئی ہے اور پہچھلے دو تین سالوں میں مزید پاپلر ہوئی ہے دیپ لرننگ کی وجہ سے پائیتھن ایسی لینگویج ہے جو ماشین لرننگ کی اور ڈیپ لرننگ کی بہت سی لیبریز پروائیٹ کرتا ہے اور کمپنیز جیسے گوگل آئی بی ایم فیس بوک انہوں نے پائیتھن کو اپنے سسٹم میں اپنی پروڈکس میں ماشین لرننگ کے کئی موڈلز انٹریڈیوز کر آئے ہیں اور کئی لیبریز انٹریڈیوز کروائی ہیں جو کہ پائیتھن میں ہی بنی ہیں لہذا پائیتھن اس کی وجہ سے کیونکہ ماشین لرننگ ایک ہوت ٹاپک بن گیا ڈیپ لرننگ اس کو مزید اس کو کافی پاپلور بنا دیا ہے اور پائیتھن کی سیمپسٹی اور لیبریز کی موجودگی کی وجہ سے بہت سارے لوگ اس کو آپ سیکھنا چاہ رہے ہیں لہذا آپ اگر اس کو آپ اس کو اگر سرچ کریں گوگل پر جاتے ہیں گوگل ٹرینڈ پر جاتے ہیں اور گوگل ٹرینڈ ویب سائیڈ ہے جو آپ کو کسی بھی کی ورڈ کے اگینس بتاتی ہے اس کے انٹریسٹ کتنا ہے پچھلے کئی سالوں میں تو لیٹسے کہ ہم کرتے ہیں ماشین لرننگ تو یہ پچھلے پاس 12 منس کا ہے اور میں اگر پچھلے دس بارہ سال کا انٹریسٹ نکالوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ماشین لرننگ کا انٹریسٹ کتنا بڑا ہے اسی کو اگر میں چینج کر دوں اس کو اگر پائتھن کروں آپ دیکھیں گے پائتھن اور ماشین لرننگ کا انٹریسٹ تقیبند گراف ایک جیسا ہی ہے جتنا ماشین لرننگ کا اتنا پائتھن کا اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ پائتھن کی لیبرریز بہت ہیں جیسا میں نے بتایا اور ڈیٹا سائنس ایک جو الگ ایک اور بزورڈ جو کہ ماشین لرننگ وغیرہ کو تمام ایک مجموعہ اور اس کو ایک ڈیٹا سائنس کا نام دے دیا گیا ہے تو پرانے ٹولز ہیں اس کو جب نئے بزورڈ کے لیے جارگن کے طور پر استعمال کی جا رہے ہیں تو اس کی ایسے اس کی ایمپیمنٹیشن کی ویسے یہ چیز کافی پاپلر ہوئی ہے پائتھن کیونکہ اس کو بہت سپورٹ پروائیٹ کرتا ہے دوسری ایک وجہ یہ ہے کہ ماشین لرننگ اور ڈیپ لرننگ کی پاپلاریٹی کیونکہ ہمارے پاس مزید پاورفل سی پیوز اور جی پیوز آ رہے ہیں اور میموری ہماری سستی ہو رہی ہے ہماری سستی ہو رہی ہے تو مزید کیونکہ ڈیٹا پروسسنگ کے لیے ہمیں ہماری ہوج پاور چاہیے تو یہ بھی ایک ایڈڈ ایڈوانٹیج ہے ماشین لرننگ ڈیپ لرننگ اور اس کا ایفیک پیتھن پر آ رہا ہے جو اس کو مشروع کر رہے ہیں پیتھن ایک واحد لینگویج نہیں ہے جس میں آپ ماشین لرننگ سیکھ سکو جاوہا ایک اندر لینگویج ہے جس کو کافی سٹرونگ لینگویج ہے اور اس کے اندر کئی لیبریری موجود ہیں پیتھن کو ایک انٹرپریٹر لینگویج ہے پیتھن کو ایک انٹرپریٹر لینگویج ہے جس پر کمپائل نہیں ہوتی اور آپ اس کو پروسسنگ کر رہا ہوتا ہے دوسری یہ اگر پیتھن پر پیتھن نے کام کیا ہے جس طرح پیتھن بھی جس طرح پیتھن بھی اس میں ویریبل کی کوئی ٹائپس نہیں ہیں تو آپ ایک ویریبل اے لیتے ہیں تو اس کے اندر آپ نام بھی لگ سکتے ہیں اس کے اندر آپ نمبر بھی ڈال سکتے ہیں وہ رن ٹائم پر ڈیسائٹ کرتا ہے پیتھن کی فلوسفی اس کو پیتھن کو بنایا ہے گیڈو وین روسام نے یہ ایک دچ کمپیٹر سائنٹسٹ ان کو خیال آیا کہ کوئی ایسی لینگویج ہونی چاہی یہ جو کہ وہ سمپل ہو اور کرلی بریکٹس کے بغیر ہو تو اس کا پیتھن کی جو فلوسفی ہے وہ یہ ہی ہے کہ بڑی سمپل لینگویج ہے اس پر اندر اینڈیشن بیس اندر اینڈیشن سے مراد یہ ہے کہ ایک لین لکھی پر اپنے دوسری لین پر تیرسی لین اس پیس دیکھر اندر اینڈیشن یہ ہوتی ہے تو اس میں کرلی بریکٹس نہیں ہے جو اس لیے اسے ڈیفرینٹ ہے اور اس کو جس ویسے اس کو بہت readable بناتی ہے اور ایک کافی خوبصورت لینگویج بن جاتی ہے گروو بھی ایک اور لینگویج ہے جس میں یہی چیز سمال گئے گئے ہیں تو ان صاحب کو گیوڈو بیندر ایسا ان کو خیال آیا کہ یہ کرسمیس کی چھٹیاں تھی جیسے آج کل چھٹیاں چلنی ہیں دنیا میں کئی جب وہاں پہ تو چھٹیاں میں تھی ان کو خیال ہے کوئی نہ کوئی hobby project کیا جائے تو انہوں نے hobby project کے طور پر کہا ایک interpreter language بناتا ہوں جو پچھلے کئی سالوں سے سوچ رہے تھے انہوں نے کہا اس پر چلو اس پر عمل کیا جائے تو وہ ایک language کے نام انہوں نے language بنائی جو کہ اس کی inspiration انہوں نے ABC language سے لی تھی ABC بھی ایک language تھی جو کہ Python اس سے انہوں نے inspiration لی اور پہ ایک language بنا ڈالی اس کا نام ہے Python کیونکہ Monty Python کے بہت بہت فین تھے اور اسی کی base پہ نونا اس کا نام Python رکھا تو یہ تھا چھوٹا سا اس کا intro اچھا اس course میں کیونکہ یہ course unlike جو میں نے previous scrapping videos کی تھی اس مقابلے میں course ذڑا basics پہ ہوگا لیکن Stu کہ یہ basics اس میں cover کی جائیں گی لیکن میں یہ assume کرتا ہوں کہ جو بھی یہ video دیکھ رہا ہے اس کو programming کامس کا معنی چاہیے تو میں یہ ضرور discuss کروں گا function کیا ہوتا ہے variables python میں کرتا ہوتا ہے if then کیا ہوتا ہے لیکن میری کوشش ہوگی کہ اس چیز پہ نہ جاؤ کامس کا معنی چاہیے کامس کا معنی چاہیے کامس کا معنی چاہیے تو یہ چیزیں آپ کو پتا ہونا چاہیے اگر آپ کو programming کا بھلک کوئی idea نہیں ہے تو آپ کو programming کا کوئی short course لینا چاہیے میری جو یہ جو tutorials ہیں اس میں یہ فرض کیا گیا ہے کہ آپ کو کوئی نہ کوئی language آتی ہے تو پی اچپ آتی ہو مطبکہ آپ کو programming کا idea اور لوگکس کس طرح بنتی ہے سو فار سو گھٹ یہ ہے اس کو intro چاہیے دوسری چاہیے اس کو installation کس طرح کی جائے اچھا اس کی installation کا مختلف کیونکہ کچھ لوگ windows یوز کرتے ہیں کچھ لوگ linux یوز کرتے ہیں کچھ osx یوز کرتے ہیں میں کیونکہ macbook یوز کر رہا ہوں جو کہ linux کی طرح اس میں python built in ہے تو مجھے install کرنے کی ضرورت نہیں پڑ لیکن let's suppose آپ windows یوز کر رہے ہیں تو یہ آپ اس کا download page پہ جائیں اور وہاں سے آپ اس کا اپنے اس کے لحاظ سے operating system کے لحاظ سے اس کا version download کر لیں میں python کے major 2 version چلنا ہوں python 3.x اور python 2.x لیکن میں python 3 پہ پورا course python 3 based ہوگا کیونکہ یہ latest ہے اور python 3 میں آپ کی مرضی ہے python 3.4 download کرو python 3.62 جیسے میں دیکھ رہا ہوں اس کو 3.53 میں anaconda کی package اس کو آپ بھول جائے کیا چیز ہے لیکن میں ایک چیز آپ کو یاد رکھتے ہیں کہ python 3.53 یہ command base اس کا ایک interface ہے جس پہ آپ program لکھ سکتے ہیں مثال کے طور پہ میں میں لکھوں print ادناان enter کروں تو انام print کر دے گا 3.4.7 تو یہ command line سمجھیں اس کے editor سمجھ لیں لیکن بہت سے لوگ جن کو عادت نہیں ہوتی ہے php java java agar java ڈیوز te ڈیوز جن ڈا ڈیوز ڈیوز پڑی ڈیوز پڑی 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 وہ github پہ upload ہو رہا ہوگا تاکہ آپ سب بعد میں refer کر لیں بڑے سمپل پرگرام لکھنے جا رہا ہوں hello world کا یہ میں نے پائتن کی فائل بنا لی پائتن کی فائل کے extensor ہوتا dot py اور میں ایک سمپل پرگرام لکھنے جا رہا ہوں میں نے وہ لکھا کے ایک ویری بیل لیا a a کے اندر میں نے اپنا نام لکھا اور میں نے اس کو print کر دیا ٹھیک ہے یہ pound کا نشان یا hash کا نشان جیسے اس کو کہتے ہیں pound یا hash comments کے لیے use ہوتا ہے c اے c++ میں آپ کا double slash use ہوتا ہے اس میں pound کا نشان use ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ پرگرام بھیا سمپل بن گیا ہے میں command line پہ جاتا ہوں اور میں نے لکھا python p1 dash intro پرگرام چل گیا اس نے کیا کیا ہے چلا execute کیوں اور نام پرنٹ کر دیا فیڈبیک دے سکتے ہیں comments میں see you soon موسیقی موسیقی